سیانہ بادشاہ صفحہ نمبر 68 جیسا کہ اپنے انوان سے ظاہر ہے سیانہ بادشاہ یعنی اقل مند بادشاہ یہ ایک اقل مند بادشاہ کی کہانی ہے ایک شخص تھا جس کے پاس بے شمار دھندولت تھی اس کے چار بیٹے تھے ایک مرتبہ وہ سخت بیمار ہوا بہت علاج کر آیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا جب بچنا محال ہو گیا تو سوچا کہ میری جو بھی ملکیت ہے وہ ابھی اپنے لڑکوں میں تقسیم کر دوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد آپس میں لڑکا جدہ ہو جائیں یہ سوچ کر اس نے چار دیگیں منگوائیں اور اپنی ملکیت کے حصے کیے ایک میں کچھ دوسری میں کچھ اسی طرح تیسری اور چوتھی دیگوں میں کچھ نہ کچھ ڈال کر چاروں دیگیں جدہ جدہ اپنی کھاٹ کے نیچے پائوں تلے گاڑ دیں یعنی ایک شخص جس کے پاس بے شمار دھندولت تھی یہ ایک مرتبہ وہ بہت سخت بیمار ہوا تو اس نے سوچا کہ میں اپنی تمام جائدات دھندولت کو اپنے بچوں میں تقسیم کر دیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد وہ دھندولت کے لیے آپس میں لڑکا جدہ ہو جائیں تو اس نے چار دیگیں منگائیں اور اس میں کچھ نہ کچھ ڈال کر اپنی کھاٹ یعنی پلنکے یا چار پائی کے چاروں پائیوں کے نیچے دفن کر دیا جب سکرات کا وقت آیا تو چاروں بیٹوں کو بلا کر کہا سکرات یعنی نزا کا وقت خریب المرد تھا تو اس وقت اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ بیٹا دھندولت ایسی شہ ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے یعنی اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ روپے پیسہ ہے ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں میں نے اپنی ساری ملکیت چاروں حصوں میں تقسیم کر دی اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی ملکیت کو یعنی روپے پیسے کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا اور چاروں حصے الگ الگ اپنی چار پائی کے چار پائیوں کے نیچے دفن کر دیا اور یہ بھی کہا کہ میں نے ان چاروں حصوں کو اپنی چار پائی کے پیروں کے نیچے پائیوں کے نیچے دفن کر دیا میرے لیے تم چاروں ہی آنکھوں کے تارے ہو اور یہ بھی کہا کہ تم چاروں میرے لیے ایک برابر ہو ملکیت کا کوئی بھی حصہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہے اس لیے تم میں سے ہر شخص میرے روبرو اپنا پائے مقرر کر لے اور یہ بھی کہا کہ تم ملکیت کا کوئی بھی حصہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہے تم میرے سامنے ہی روبرو یعنی میرے سامنے ہی جو ہے اپنے اپنے پائے کو مقرر کر لو بعد میں اس کو لے کر تم میں جو ہے وہ کوئی جھگڑا نہ ہو